ایسے تو میں آپ کی ہر فرمائش پوری کرتا ہوں لیکن اس فرمائش میں تھوڑی سی دیر ہو گئی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں السلام علیکم دوستو میں ہوں نادی میاں اور آج جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھا میں ریفیوجیم لگا کر دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا ریفیوجیم کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اس کو لگاتے کیسے ہیں اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو ویڈیو ضرور دیکھیں کئی ایسا نہ ہو کہ آپ ریفیوجیم غلط لگا بیٹھیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ریفیوجیم کیا ہے دوستو یہ ایکوئریم کا ایک خانہ جس کے اندر آپ کچھ الگی لگاتے الگی یوز کرتے ہیں سی ویڈ یوز کرتے ہیں اور اس سی ویڈ کو ریفیوجیم کہتے ہیں یا اس خانے کو ریفیوجیم کہتے ہیں اس طرح کہہ لیں آپ تو یہ ہوتا ہے ریفیوجیم اور ریفیوجیم لگانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے الگی کی جو میں نے لی ہے اسے کیٹو مورفہ کہتے ہیں یا چیٹو مورفہ کہتے ہیں جو بھی آپ پرنانس کرنا چاہیں اس کے بعد نمبر ٹو اسے گروہ کرنے کے لئے آپ کو ایک الیڈی کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے یہ فریش وارٹر پلانٹس کی جو الیڈی ہے میں نے وہ لی ہے کیونکہ یہ ایک پلانٹ ہے تو اسے وہ الیڈ نہیں چاہیے جو کورل کو چاہیے بلکہ اسے وہ الیڈ چاہیے جو پلانٹس کو چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک ٹیپ اور کچھ اس طرح کی ڈبل سائیڈ ٹیپ تو چلیے اتنا آسان سی بات تھی اب آپ کو چاہے بھی چاہیے بھئی خیر اب آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں کہ ریفیوجیم لگانا کیسے ہے تو سب سے پہلے یہ الیڈی ہے اور اس کے نیچے یہ جو سٹینڈ ہے یہ کافی زیادہ بھاری ہے تو میں اس کو اتار لوں گا اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو لگانا کیسے ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ والا سٹینڈ جو ہے اس کا اتار کر وہ نیچے کی طرف کر دیا اور اس کو خالی کر لیا الیڈی کو ٹھیک ہے تو اب میں نے جہاں پر لگانے کا سوچا ریفیوجیم تو یہ کافی جگہ خالی تھی پیچھے میں نے بائیولوجیکل میڈیا ڈالا ہوا ہے سرامی کرنگ سے گئرہ ڈالے ہیں تو یہ میرے پاس جگہ خالی تھی میں نے سوچا اسی کے اندر ہم بنا لیتے ہیں ریفیوجیم تو اب اس لائٹ کو میں نے ادھر لگانا ہے اور اس کے لئے میں یہ ڈبل ٹیپ لگانے لگا ہوں تو پھر میں لگا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے مطلب ایک کام کرے گا یہ ہو گیا ہوگا ہے تو میں نے یہاں پر جو چاروں طرف اس کے ڈبل ٹیپ لگا دیا ہے اور اب اس کو اگر اس طرح لگائیں گے تو یہ تار لٹکتی رہ گی اس وجہ سے میں اس کو کچھ اس طرح کر کے لگا رہا ہوں یہ لیجے اور اس پریکوشن میں یہ ٹیپ لگا دیتا ہوں یہ ٹیپ جو میں لگا رہا ہوں یہ صرف احتیاط کے لئے لگا رہا ہوں تاکہ جو ڈبل ٹیپ ہے وہ اپنی جگہ پکڑ لیں تو اس کے بعد پھر چاہیے اتار بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈبل ٹیپ کو لگ جاتی ہے تھوڑی دیر مضبوط ہونے میں لیں جی اب سب سے ضروری کام وہ شروع ہونے لگا ہے اور وہ ہے جی ہم نے اپنے جو الگی ہے اس کو اپنے اکویری پیم کے اندر ڈالنا ہے اس کے لئے اس سپنج اتارے پہلے احتیاط کیجئے لائٹ میں پانی نہ جائے اور یہ جو الگی ہے اس کو اپنے بیک چمبر پہ ڈال دیجئے اس کو واپس رکھیں اور لائٹ کی لیڈ لگائیں اور اس کو آن کر دیا تو دوستو اس چیز کا نام ہے ریفیوجیم اس کو ریفیوجیم کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کیا ایکویریم میں یہ ضروری ہے یا نہیں تو یہ میں آپ کو اس کا جواب ابھی دیتا ہوں تو دوستو ریفیوجیم ہم نے کیوں لگایا اس کی کیا وجہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو اپنی مچھلیوں کو دانہ ڈالتے ہیں وہ جو دانہ بچ جاتا ہے گر جاتا ہے اس کی وجہ سے ایکویریم کے اندر فوسفیٹ اور نائٹریٹس پیدا ہوتے ہیں اور وہ فوسفیٹ اور نائٹریٹس جنم دیتے ہیں الگی کو تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کہ ہمارے ایکویریم کے اندر الگی لگے ہم پہلے سے اپنے ایکویریم کے پیچھے الگی لگا دیتے ہیں تو ہوتا کہہ جو آپ کے پانی کے اندر نائٹریٹس اور فوسفیٹ ہیں وہ ادھر ہی الگی کنزیوم کر لیتی ہے اور آپ کے ادھر جو مین ایکویریم ہے اس کے اندر پھر الگی نہیں لگتی ریفیوجیم کس حد تک فائدہ مند ہے یا کس حد تک نقصان دے ہے نقصان اس کا کوئی نہیں ہے اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کاربن ڈوزنگ نہیں کرنی پڑتی پھر اس کے علاوہ جو اگر آپ نے کاربن لگایا ہوا اس کے ساتھ یا فوس گار لگا ہوا تو یہ بات یاد رکھے گا فوس گار سے یہ کیٹو مورفہ ہو گیا یا کلارپا ہو گیا یا ریڈ گریپس ہو گئے جو بھی کسیم کی آپ الگی لگائیں گے وہ فوس گار یا فوس بان یا آپ نے اگر کاربن ریاکٹر لگایا ہو ہے تو وہ بہت زیادہ اثر کریں گے اس پر الگی پر کیونکہ یہ بھی ایک الگی ہے اور وہ اس کو مار دیں گے اچھا اس کے بعد اور کیا چیز ضروری ہے کیا صرف کیٹو مورفہ ہی ریفیوجیم ہے نہیں آپ کلارپا لگا سکتے ہیں آپ اور بھی چند قسم کی الگی ہیں وہ لگا سکتے لیکن فریش وارٹر پلانٹ سوالڈ وارٹر ایکویریم میں نہیں لگتا کیا اس کو الگی کو ہم فریش وارٹر میں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے یہ مر جائے گی کیا ہم اسے فریش وارٹر سے دھو سکتے ہاں ضرور دھو سکتے ہیں صرف دھو کر پھر اپنے ایکویریم میں لگا دیں اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویجیٹیرین فش ہیں تو یہ بھی اس کو کھاتی ہیں آپ اپنے ایکویریم کے اندر دیں تو یہ بھی اس کو تھوڑا بہت کھا لیں گی کبھی کبھی کبھار ڈالیں ہر روز نہ ڈالیں یہ اتنا سوچے گا کہ میرے پاس ریفیوجیم ہے تو میں ان کو یہ کھلاتا رہوں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی امید کرتا ہوں کہ غلط ریفیوجیم نہیں لگائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے بڑی ڈیمانڈ کی تھی کہ ریفیوجیم لگانا سکھائیں لگانا سکھائیں دوستو یہ ہے ریفیوجیم ایک نیرو ٹینک کے اوپر اگر بڑے ٹینک پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق آپ لائٹ وغیرہ لگائیں اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر مائکرو فانا جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مائکرو فانا کسے کہتے ہیں مائکرو فانا کہتے ہیں کہ کوپا پار ایمفی بیو پار وہ ایسے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جو آپ کی مچھلیاں کھاتی ہیں اور وہ مچھلیوں کے لئے کافی فائدہ مند ہیں وہ بھی اس کے اندر مائنڈرین اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں فش ڈریکنیٹس رکھنا جاتے ہیں تو اس کے لئے تو آپ ریفیجیم ضرور